اسلام علیکم ویوئرز ویلکم دو مائی یوٹیوب چینل تو کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس موضوع پر اس کا موضوع کا انوان ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشنوں کی حق میں دعائی خیر لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے دخواست کروں گی کہ آپ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ویڈیو کو لائک کریے گا اور کومنٹ کریے گا اور اسے شیئر کریے گا تو آئے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دشمنوں کے حق میں دعائی خیر دشمنوں کے حق میں بد دعا کرنا انسان کی فطری عادت ہے لیکن پیغمبروں کا مرتبہ عام انسانی سطح سے بدرجہہ بلند ہوتا ہے جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ ان کی حق میں دعائی خیر کرتے ہیں اور جو ان کے تشنائے خون ہوتے ہیں وہ ان کو پیار کرتے ہیں حجرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پر اور خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہ ہم مظالم ہو رہے تھے اس داستان کے دہرانے کے لئے بھی سنگدلی درکار ہے اس زمانہ میں خباب بن ارد ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے حق میں بد دعا فرمائیے یہ سن کر چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ایک دفعہ چند صحابوں نے مل کر اس قسم کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دنیا کے لئے لانت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں کو محصور کرنے والے قریشوں کے لئے بھی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قریش جنہوں نے تین برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گلے کے ایک دانے کی پہنچنے کی روادار نہ تھے ان کی شرارتوں کی پرداش میں دعائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استجابت نے عبر رحمت کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا اور مکہ میں اس قدر کہت پڑا کہ لوگ ہڈی اور مردار کھانے لگے ابو صفیان نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجبت میں حاضر ہو کر ارض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے خدا سے دعا کرو کہ یہ بصیبت دور ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا عذر فوراں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور خدا نے اس بصیبت سے ان کو نجات دی جنگ احد میں خون علود کرنے والوں کے لئے دعا کرنا جنگ احد میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے تیر برسائے تلواریں چلائیں دندان مبارک کو شہید کیا جبین اقدس خون کو علود کیا لیکن ان حملوں کا وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سپر پر روکا وہ صرف یہ دعا تھی اللہم احد قومی فَأَنْهَمْ لَيَعْلَمُونَ خدایہ ان کو معاف کرنا کہ یہ نادان ہیں تائف والوں کے استعزاء اور تمسخر کے جواب میں دعائیں وہ تائف جس نے دعوت اسلام کا جواب استعزاء اور تمسخر سے دیا تھا وہ تائف کا معاشرہ جس نے دعائی اسلام کو اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا وہ تائف جس نے پائے مبارک کو لہلہان کیا تھا ان کی نسبت فرشتہ غیب پوچھتا ہے کہ حکم ہو تو ان پہاڑ پہاڑ الٹ دیا جائے جواب ملتا ہے کہ شاید ان کے نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو دس بارہ برس کے بعد یہی تائف اسلام کی دعوت کا جواب تیر و تفنگ منجنی ایک سے دیتا ہے جان نساروں کی لاشوں پر لاشیں گیر رہی ہیں صحابہ ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بد دعا فرمائیں گے لیکن زمان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں خداوند اہل تائف کو سلام نصیب کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ دوست کے لئے دعا کرنا دوست کا قبیلہ یمن میں رہتا تھا تفیل رضی اللہ عنہ بن عمرو دوسری اس قبل کے رئیس تھے وہ قدیم الاسلام تھے مدت تک وہ اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے رہے لیکن وہ اپنے کفر پڑھا رہا نچار وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور قبیلے کی حالت ارز کر کے گزارش کی کہ ان کو حق میں بد دعا فرمائیں لوگوں نے سنا تو کہا کہ اب دوست کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہا لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلن نفاظ میں دعویٰ فرمائی وہ یہ تھے اللہمہ دوست آوات بہم دوست کو ہدایت کر اور ان کو لا امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ